دوسرے ہمارے سا جو اسلامی سکولر ہیں وہ ہے علامہ عظیم حور صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے سا شیف ہیں آج جو ان کا فقار کرے ہیں نایاب خان آج ہمارے سا موجود ہیں جو کے لینن کوٹ یارڈ سے آئے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی بلکل ٹھک 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 ہیں آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا بنانا سکھا رہے ہیں افتاری کا موقع ہے اسے ریلیٹڈ میں ایک سٹارٹر ایک مین کورس اور ایک ڈرینک کے ساتھ چلوں گا آج جو کہ افتار کے دو تی تری مین کورس ہیں ان کو پورا کرتا ہے اور ایک ریکوائیڈمنٹ جوتی ہے ایک روزہ دار کی اس کو پورا کرے گا ہماری لینڈن کوٹیار کی کچھ فیمیس ریسپیز ہیں جن کو میں بناوں گا یہاں پر ٹھیک ہے آچھا اب جو بنا رہے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں دائنمائیڈ پرونز ہیں کافی فیمیس ہیں ہمارے ملتان میں لوگ بہت کھا چکے ہیں اس کو اس کے لاوہے چکن پکاتا ہے اس کے لاوہے چکن پکاتا ہے اس کے لاوہے چکن پکاتا ہے اس کا ایٹالین ڈیش ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نامائیڈ پرونز بھی ایک فیمیس کونٹیننٹل ڈیش ہے جو کہ شرم کوکٹیل کا ایک موڈیفائیڈ ورزین ہے جو کہ میرے لنڈن کوٹیارٹ میں میں نے انٹرڈیوز کیا تھا اس کے بعد ایک ڈرنک ہے جو کہ سمودھی ٹائپ ہے جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے افتار کے حساب سے اگر آپ اس کو لیں تو بہت بہتر ہوتی ہے اچھا اس کے لیے جو آپ پرس جو بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا انگریڈینٹس بتا دیں اس کے انگریڈینٹس ہمارے پرونز ہوں گے جنہیں شرم بھی بولا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک ڈائنامائٹ ساوس ہے جو کہ ہم لوگ خود سے ڈیولپ کرتے ہیں اس کو اس میں سر راچہ بڑی فیمس انگریڈینٹ ہے تھائے وہ ہم یوز کرتے ہیں میونیز، ہانی، شگر، لیمون جوز اس کو کوٹیڈ ویڈ سم فلار اور فرائی ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو ساوس کے ساتھ سارف کیا جاتا ہے چلے ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو پھین آیا آپ تھوڑے دیر تک جوائن کرتے ہیں بہت شکریہ ساتھی ناظرین ہم جہنم سے ازادی کیا ہے ہمارا ٹاپک ہے اس کے حالے صاحب ہم کو بات کرنا چاہیں شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں سر ٹاپک ہمارا جہنم سے ازادی کا ہے تو سب سے پہلے میں جیسے آخری عشرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے آخری عشرے کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلم على رسول کریم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً على حبیب کا خیر الخلق کل حمی جملہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی جو پوری قنات کمال خالق ومثل ومثال ہے بے شمار مرتبہ درود و سلام رحمت دعا دو عالم نبی علیہ السلام کی ذات اقتصبر آپ نے سوال کیا ہے کہ آخری عشرے کیونکہ ایک آخری عشرہ مزان المبارک نبی علیہ السلام خود فرمائی جہنم سے ازادی کا عشرہ ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے حضرات ہیں خاص طور پر جو ان کی اہمیت بتائی جاتی ہے وہ حضراتیں جو معتقف ہوتے ہیں یعنی اتقاف کرنے والے اللہ کی گھر میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اس کی عام سی مثال یوں ہے کہ آپ اگر کسی کے گھر جائے نا کچھ لینے کے لیے اور وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے انکار بھی کر دے اور آپ کہیں جی میں بیٹھا ہوں اس وقت تک جاؤں گا ہی نہیں جب تک آپ دیں گے نہیں تو اس نے جلدی سے جلدی دے دینا ہوتا ہے اور جب کوئی انسان اپنا سب کچھ اٹھا کے آتا ہے اللہ کی گھر میں اس کا مہمان بن کر بیٹھ جاتا ہے ارز کرتا ہے مولا اب تو میں بیٹھا ہوں تو بینیاز رب جو سب سے بڑا غفور رحیم ہے وہ فرماتے ہیں اب مانگ تو وہ شخص ارز کرتا ہے مولا میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں میں مولا تیری بخشش کا طلبگار ہوں تیری خاص کرب نوازی چاہتا ہوں اب جب اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض کے ساتھ نوافل کے ساتھ سنن کے ساتھ کبھی قرآن کی تلاوت کے ساتھ لمات ایسے ہوتے ہیں کہ اکیلے میں بیٹھ کر کبھی گڑ گڑا کر کبھی رو کر پھر اسی عشرے میں لیلت القدر کی وہ شب آتی ہے جس کو اللہ نے ہزار راتوں سے بھی ہزار سالوں سے بھی افضل کہا اب وہ رات بھی اسی قیام ان قیام کرنے والے عام لوگ بھی جو اعتقاف نہیں کرتے ڈھونڈتے ہیں لیکن ان سے کہیں زیادہ ان لوگوں کی تڑب ہوتی ہے جو اللہ کے گھر میں بیٹھے وہ تو بیٹھ اسی مقصد کے لئے ہیں تو جب وہ اس لمحات کو پا لیتے ہیں ام المؤمنین اما عشاء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال کیا گیا تو ام المؤمنین نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر کسی کو وہ لیلت القدر کی رات مل جائے تو کیا کرے آقے دو جہا علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ دعا پڑے اللہم اینکا عفوون تحب الافوا فعفو انہ یا غفور یا غفور جب وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی گناہگار فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں زمین کے ذروں سے زیادہ ہیں وہ اپنے خالق کی حقیقے سامنے آ کر جب گڑ گڑا کر رو کر ایک بار کہتا ہے یا اللہ وہ دس بار کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی بول میرے بندے کیا کہتے اور یہ حقیقت ہے ہم رب سے خود دور ہیں اگر ہم قریب ہو جائے ہیں ایک بڑی بشور بات ہے کہ ایک بہت پرست بیٹھا تھا مدت سے یا سنم یا سنم کی رٹ لگائے ہوئے ایک رات رات کا پچھلا پہر آیا یہ یا سنم یا سنم کہنے لگا لیکن بھول کر بھٹک کر اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد اس کا بھول کر بولنا تھا اس کا یاد کر کے تولنا تھا فرمایا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی بول میرے بندے کیا کہتا ہے اٹھا جوش میں آپ کو بھول کر پکارا ہے وہ یاد کر کے فرماتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی اور جس نے اللہ کا قرب پا لیا ہے اس کو گہرات کی ہر چیز قلمت آؤ الدنیا اللہ قلیل قرآن کہتا ہے کہ ساری دنیا اور مافیا جو کچھ دنیا میں ہے دولت ہے دھن ہے سونا ہے جو چیز لے لیں فرمایا ساری دنیا کو اگر آپ لے لیں ایک طرف فرمایا یہ تھوڑی ہے جسے رب کا قرب اور محبت مل جائے وہ کہنا سے سب سے بڑھ کر ملکو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بیان کی اس کے ساتھ علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس بات کو جو ہے آپ بھی کنٹینیو کریں گے اللہ کا قرب جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعالی تیبین وطوحرین المعصومین خدا کا قرب حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے جو اگر ہم سورہ انہا انزلنا کی طرف توجہ کریں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراقا ما لیلت القدر تو اب ہم یہ دیکھتے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے ماہ رمضان اور ماہ رمضان میں بھی شب قدر کرا تو اب مہینوں میں سے معلوم ہوا کہ جو مہینہ افضل ہے وہ شہر و رمضان اور ماہ رمضان میں سے کہا کہ جو افضل ہے وہ لیلت القدر ہے اور لیلت القدر یعنی شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں پروردگار نے رکھی ہے تو یہ وہ معینہ ہے اسی لئے اس ماہ کے دس دس دن جو رکھے گئے ہیں کہ پہلا عشر رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے ازاری والا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ رحمت الہی کو سمیٹے جب سمیٹے گا تو پھر مغفرت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا جب مغفرت الہی شامل حال ہو جائے گی تو پھر وہ جہنم سے آزاری کی طرف جائے گا اور جب جہنم کی آزاری انسان کو مل جائے تو یہی انسان جو ہے وہ خدا کے قریب ہے اور اس آخری عشرے میں یعنی انسان وہ عامال انجام دے جو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں اور اللہ نے اسی آخری عشرے میں جو ہے وہ قرآن کریم بھی نازل کیا جس سے قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم اپنے لئے جہنم سے نجات کا پروانہ چاہتے ہو تو پھر تم قرآن سے متمسک ہو جاؤ پھر تم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو اگر قرآن کے مطابق تمہارا عمل رہا تو تم جہنم سے آزاری کا تمہیں پروانہ مل گیا اور تم خدا منہ متعال کے مقربین میں سے ہو گئے یہاں پر ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی جملہ ہے کہ امام اپنے ایک صحابی جابر جعفی سے کہتے ہیں کہ اے جابر اگر پورا شہر تیری مخالفت کرے یا پورا شہر تیری جو ہے وہ تعریف کرے امام فرماتے کہ تُو اپنے آپ کو قرآن پر پیش کر زندگی قرآن کے عوامر کے مطابق ہے قرآن کے احکامات پر تُو نے عمل کیا ہے یا قرآن سے جس چیزوں سے منع کیا ہے تُو نے ان پر عمل کیا ہے تو پھر اگر پورا شہر جہاں تُو رہتا ہے وہاں کے لوگ اگر تیری مخالفت کرے تو تجھے ذرہ بر غم نہیں ہونا چاہیے اور اگر تیری زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر تجھے کس بات کا غرور ہے کہ شہر والے تیری تعریف کر رہے ہیں تو لہٰذا انسان اللہ کا جو قرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن سے تمسک ہے اور اللہ نے قرآن جو نازل کیا ہے وہ اسی آخری مہینے میں رکھا ہے بلکہ بے شک کوئی شک نہیں ہے جساں قرآن پاک جو ہے آخری عشرے میں جو ہے وہ نازل ہوا اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں در پہ تیرا غلام آئے گا کب میں دیکھوں گا گمبت کی ہری آلیاں کب مدینے سے مجھ کو پیام آئے گا تاجدار زمان مارکیں دو جہاں سوچتا ہوں مدینے کو جب جاؤں گا کیسے آداب سارے بجانا ہوں گا کیسے آداب سارے بجانا ہوں گا روک لوں گا میں سجدوں سے کیسے جب ہی روک لوں گا میں سجدوں سے کیسے زمجبی جب وہ کعبے سے بڑھ کر مقام آئے گا روک لوں گا میں سجدوں سے کیسے جب ہی جب وہ کعبے سے بڑھ کر مقام آئے گا تاجدار زمان مارکیں دو جہاں مجھ کو معلوم ہے ہوگی اتنے خوشی ختم ہو جائے گی یہ میری زندگی ختم ہو جائے گی یہ میری زندگی میری مزدر نگاہوں کے جب سامنے میری مزدر نگاہوں کے جب سامنے پاک روزہ خیر الانامائگا تاجدار زمان مالکیں دو جہاں کس قدر ہوگی فرحت فضا وہ گھڑی کس قدر ہوگی راحت نمہ وہ گھڑی زائرین مدینہ کی فیرشت میں جب خطا کار دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر 2008 میں شہر لہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنتاب کی روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی 42 اور ڈیلی 42 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی 42 ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی 41 ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے 44 ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹورک سامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے اے سیٹ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹم نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلگرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوڈج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہسپیل ملتان میں پہچی لیں دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پاکس ٹرنڈ ہارڈکلچہ اور ٹھارڈیا کیام دو آزاد چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی ہو وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاولپر رحیم یار خان کا چولستان دیرہ غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو پیسل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹ ورک کی موجود کی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم جاتا رہی ہے امت کے لیے واللہ اس شہر محمد میں ایک چجمہ نورانی ایرپان کا جاری ہے ایک چجمہ نورانی ایرپان کا جاری ہے ہر حال میں جانا ہے ہر حال میں جانا ہے ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے ہر حال میں جانا ہے سرکار کے قدموں میں سرکار کے قدموں میں ہر حال میں جانا ہے 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 ایرپان کا جانا ہے نہیں نہیں ہر حال میں جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب پہ تو عالم کا محبوب یقانہ ہے جو رب پہ تو عالم کا محبوب یقانہ ہے جو رب پہ تو عالم کا محبوب یقانہ ہے کلپل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے جو رب پہ تو عالم کا محبوب یقانہ ہے سہرا کب بابا ہے ہس نے نکنانا ہے جانا کب بابا ہے ہس نے نکنانا ہے جانا کب بابا ہے ہس نے نکنانا ہے ہر حال میں جانا ہے ہر حال میں جانا ہے ہر حال میں جانا ہے جس شیئر کی تم ارلا ہو مانگو وہ عطا ہوگی جس شیئر کی تم ارلا ہو مانگو وہ عطا ہوگی جس شیئر کی تم ارلا ہو مانگو وہ عطا ہوگی جس شیئر کی تم ارلا ہو مانگو وہ عطا ہوگی ہر حال میں جانا ہے 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 یہاں سکھاتا ہے رمضا اس رمضا اپنے آس پاس سب کا اور پانٹے محبتوں کے زائے دے ایشیا بناس پتی ہے کوکم بور میرے گانے تو سارے گن کو ناندے ہیں کہ میں گن گاندہ ہاں نیسلی ایوری ڈی نال بنی ہوئی مکس چاہتے ہیں پتی کو جوش گیتا نیسلی ایوری ڈی پاورڈر مکس کیتا تے خاص مزینال بھرپور چاہدے پریکپ تیار چھوٹا پیک بڑا مزہ نیسلی good food good life پروٹین جوئی ہر مومن مستی ہر مومن جوئی پریکپس پروٹی سوک جو آپ کی گل میں چھپی گردو غبار اور غیر ضروری آئل کو کھیٹ نکالے اس پہ موجود بٹیمن سی جیل کو بنائے پوک سورت اور جوان پروٹی سوک ہمارا سیسی ایکسپرٹ آج تو تم نے بچا لیا اتنا جلدی سب کچھ یہ میرا نہیں الیکٹرولکس گلاس ٹو ریفریجیریٹر کا کمال ہے جس میں رہے ہر چیز تازہ الیکٹرولکس ریفریجیریٹرز کیونکہ ہم نے سوچا ہے آپ کے لیے موسیقی موسیقی میری اور چیز کہا ہم کچھ نکالے کے لیے آپ کو خوش آمچ کچھ ک loading conjoint کے لیے جی نیائب گر دونکے میری جن کونکو ٹھویک trying ready کچھ ریدی چکل اوپنے اتنا جان لیا ٹھویکے ہیں ٹھویکے ہاتھ ٹھویک سے موگدФری د lesbian جائی سی بات ہے جاننا چاہیں گے کیس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں چیکن پکاتا بسی کلی بڑی سیمپل ریسیپی ہے چیکن بریسٹ نوملی مارکٹ میں بھیلیبل ہیں کئی کمپنیز کے آپ وہ لیتے ہیں ان کو تھن سلائسز میں کارٹ لیتے ہیں چیز نوملی گھروں میں چڈر چیز کا استعمال کافی بڑھ چکا ہے مزرحل چیز بھی پیزے میں بھی ستمال ہوتی ہے یہ اس کی کوٹنگ میں استعمال ہوتا ہے اگز نوملی ہر گھر میں اویلیبل ہیں سالٹ پیپر اس کی کوٹنگ پکاتا کی وہ چیز نوملی ہم جو کمیرشلی یوز کریں پارمیزان چیز بھی آیا جو گھروں میں نہیں اویلیبل ہوتا اس کے بڑا اس کے فلیور کو انہینس بھی کرتا ہے لیکن آپ چڈر چیز کے ساتھ انڈو کے ساتھ سم پاسلی یا دھنیا سالٹ پیپر اس کے ساتھ کی کوٹنگ کر لیتے ہیں بڑی لو فلم پے اس کو آپ پین فرائر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ نوملی سپیگٹیز کا استعمال ہوتا ہے جو ٹھوٹا سوس میں بنائی جاتی ہیں وہ سپیگٹیز اس کے سائیڈ آرڈرز میں آتی ہیں ٹھیک ہے سم کاربو ہائیڈریٹس اس طرح ڈیفنیٹلی آپ کو چھئی ہوں گی اس کے لیے تھوڑی سی ویجٹیبلز ہم جب ریسٹرانٹس میں دیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا مزید خوبصورت بنا کے دیتے ہیں لیکن گھروں میں ہر طرح کی ویجٹیبلز آویلیبل ہوتی ہیں اور ہر طرح کی کھائی جاتی ہیں بلکل زائی سی بات ہے گھر میں تو سبزیوں کے استعمال جو ہے وہ رہتے ہی ہے اس کے پر تھوڑی سی سوس ہے تھوڑا سا اور میڈیٹرینین ایک سوس ہے جو اس کے فلیور کو اور بڑھائے گی کیونکہ ہم لوگ بسیقلی کمرشل پوائنٹ او فیو سے چیز کو بناتے ہیں تو اس کو اور تھوڑا سا موڈی فائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک ہیلڈی فوڈ ہے ایک ویری ہیلڈی فوڈ اسے بریک فاست فوڈ بھی بولا جاتا ہے یہ ایک اٹالین پروپر میل ہے جس میں ایگز بھی آ جائیں گے چیز بھی آ جائے گا چکن بھی آ جائے گا سپیگٹی سٹارچ بھی آ جائے گا کاربو ہائیڈریٹس بھی آ جائیں گے پورا میل ہے باڈی کو پروائید کرتے ہیں بہت شکریہ نایاب بہت شکریہ نایاب تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا قرآن پاک کی جس طرح ہم لوگ بہت تعلیمات سے دور ہیں میں چاہوں گی آپ ہماری ناظرین کو قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو قینات کی ساری کتابوں سے افضل و عالی ہے اللہ کا کلام ہے اور رحمت دعالم نبی علیہ السلام پر لیلت القدر کی رات میں عرش عظیم پر ایک بار اترا پھر تئیس سالوں میں جیسے جیسے مناسبت تھی تو اللہ نے اپنے محبوب پہ اس قرآن کو نازل کیے قرآن مجید کی برقات آپ دیکھیں کہ جب نازل ہونے لگا تو قرآن مجید کی اپنے الفاظیں اگر پاڑوں پہ نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں جس چیز پہ بھی اللہ نے نازل کرنا چاہا چیز نے کہا مولا ہم اس کو نہیں یہ صرف انسان ہی تھا وہ محبوب علیہ السلام کی ذات اختصی جس پہ نازل ہوا اور پھر اس کا اجاز ہے قرآن کا کہ آج دنیا کی کوئی کتاب بھی آپ لے لیں چھوٹی سے چھوٹی کوئی بچہ یاد کرنا چاہے کوئی بڑا یاد کرنا چاہے لفظ بلفظ یاد نہیں ہوتا اس میں کہیں نہ کی کمی کتہ ہی آ جاتی ہے لیکن قربان جائے قرآن کی عظمت پر کہ ایک سات سال کا بچہ بھی اس پورے قرآن کو تیس پاروں کو اس سے چودہ سورتوں کو لفظ بلفظ یاد کر لیتا ہے اور پھر قرآن مجید پڑھنے والوں کے لئے خود رحمت دعالم نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑتا ہے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں دس قناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور سب سے دنیا میں بڑی نیکی جو ہے وہ قرآن کا یاد کر لینا ہے اور قرآن کو سینے میں بسا لینا ہے اور اس لئے تو فرمایا گیا جو قرآن پڑھے گا تو اللہ کریم قیامت کو خود اعلان کرے گا ایک قرآن اب قرآن پڑھ اب وہ جب قرآن پڑھنا شروع کرے اللہ فرمایے گا تو قرآن پڑھتا جا سیڑھیاں چڑھتا جا اور جنت کی جو آخری سیڑھی ہے وہ سی مقام پر ہے جہاں قرآن کی ناس کی سین آتی ہے اور جنہوں نے قرآن سے دل لگا لیا ہے جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے یہ سمجھا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چمڑے پہ قرآن لکھا جائے اس چمڑے کو آگ تک نہیں چھوٹی اور جس سینے میں قرآن اس کو کیسے آگ چھوئے گی عبدالعق مدد سے دہلوی کے دور میں ہندوستان کے سرزمین پر ایک پادری نے کتاب اٹھائی انجیل اس کو کیمیکل لگا کے ایسا کیمیکل لگایا کہ جس سے اس کو آگ نہ لگ سکے اب اس نے پریکٹیکلی کرنے کے بعد ایک چیلنج کر دیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں تم قرآن کے بڑی عظمت بیان کرتے ہو اور میرا چیلنج ہے مسلمانوں سے یہ ہماری کتاب انجیل پڑھی ہے یہ آگ سامنے جلی ہوئی ہے میں اس انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں تم قرآن لے آو تم بھی قرآن کو آگ میں ڈالو جو کتاب آگ سے اپنے آپ کو بچا لے گی تو وہ پڑھنے والے کو بھی بچائے گی اب عام سادہ لاؤ مسلمان جو قرآن کو کبھی پڑھ نہیں آج تو قرآن ہمارے گھروں میں ایک زینت بنا ہوا ہے ہر باپ جب بیٹی کو قرآن تو جہز میں دیتا ہے لیکن آج تک کسی باپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا دنیا میں اس گھر میں کوئی کام تجھ سے ہو یا نہ ہو لیکن ہر صبح قرآن کی تلاوت میں سنا ہو اس لئے ام المؤمنین ام عشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں جس نے ود دعا کا چہرہ نہیں دیکھا قرآن تک لے گو یا چہرہ مصطفیٰ تک لیا ہے قرآن وہ ہے جو صبح صبح قرآن کی تلاوت کر لے سارا دن اس فی اللہ کی رحمت برستی ہے یہ قرآن کی عظمتیں ہیں عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں ایک دن مسجد میں بیٹھا میں نے دیکھا ایک بابا بیٹھا ہے قرآن پڑھنے والا تو پڑھ رہا ہے وہ ساتھ بیٹھا رو رہا ہے زارو قطار میں نے کہا بابا کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو آگئے کیا بتاؤں یہ جب قرآن پڑھتا ہے تو میرا دل چرتا ہے کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا کاش میں بھی قرآن تلاوت کرتا کتنے خوش نصیب ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں جن کو قرآن آتا ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس کے درد اور آنسو کو دیکھ کر مجھے بھی رونہ آگئے لیکن حالت یہاں تک نہیں تھی بات آگئے تک تھی ہم کیا دیکھتے ہیں رات ہوتی ہے صبح ہوتی ہے لوگ تلاوت کرنے والے جب جاتے ہیں تو یہ بابا مسجد میں چلا جاتے ہیں مسجد کے دروازے بند کر لیتا ہے اور اندر کھڑے ہو جاتے ہیں دو چار دنوں کے بعد لوگوں نے سوچا بھی کیا کرتا ہے فرماتے ہیں ہم باہر کھڑکیوں میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کیا کرتے ہیں جب اندر گیا اس نے قرآن کو اٹھایا چومہ سینے سے لگایا پھر کہتے ہو قرآن یار میں تجھے پڑھ نہیں سکتا میں نے سونا ہے رحمت دعالم نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کے ایک حرف پڑے تو اللہ اس سے دس نیکیں حطا فرماتا ہے یار میں تجھے پڑھ نہیں سکتا میں تجھے سینے سے تو لگا سکتا ہونا بس ایسے بچھڑے یار کی طرح ایسے قرآن کو سینے سے لگا کے دھانے مار کے روتا ہے اور جب اس کی عمل کو دیکھا تو باہر والے رونے لگے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس شخص کو جب موت آئی تو میں نے خود اسے قبر میں اتارا فرماتا جب میں قبر میں اتارنے لگا میں کیا دیکھتا ہوں قبر کی دیواروں پہ قرآن لکھا ہے آواز آتی عبداللہ جلدی بات چلے جاؤ یہ وہ جواں ہے یہ وہ آنے والا ہے جو صبح ہوتی تھی تو قرآن کو سینے سے لگاتا تھا رات کو سونے سے پہلے قرآن کو سینے سے لگاتا تھا جو وہ وفادار قرآن قبر میں آگیا ہے کہ آنے والے تو بعد میں آیا ہے قرآن تجھے سینے سے لگا لے پہنے آگیا تجھے ہی قرآن میں عبداللہ بن مبارک والی بات کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں جب حضرت عبداللہ محدد سے دہلوی نے یہ چیلنس ہونا پادری کہتا ہے کہ قرآن کو آگ میں ڈالو عام مسلمان لاکھوں کی تداد میں جمع ہوگے کوئی ڈالنے کو تیار نہیں تو آپ بڑھاپے میں تھے زوف کے حالت میں لاتھی کے سارے چلنے والے تو آپ کوئی ایمانی جذبہ آیا قرآنی جذبہ آیا محمد کی محبت کا جذبہ آیا تو ساری چیزیں چھوڑ کر آپ چلے جب چلتے چلتے ہندوستان کے سرزمین پہ چیٹتے ہوئے اس پادری کے پاس گئے کہا پادری کیا چیلنگ کیا اس نے کہا ایک ہی چیلنگ ہے یہ کتاب انجیل ہے تم قرآن کو لے آگ جل رہی ہے تم قرآن کو آگ میں ڈالو میں کتاب کو چاہتا اس نے کہا سن ہم عدب بالے ہیں ہم انجیل کا بھی عدب کرتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہیں ہم قرآن کا بھی عدب کرتے ہیں ہم بے عدب نہیں ہیں بات اس طرح ہے چیلنگ تیرا لیکن ادا میری تو ایسے کر انجیل اٹھا اپنے سینے سے لگا میں قرآن اٹھا کے سینے سے لگاتا ہوں تو بھی آگ میں چل کر دکھا محمد کا غلام بھی تجھے چل کر دکھاتا ہے اب جب یہ چیلنگ ہوا لاکھوں لوگوں کے سامنے پادری ڈر گیا میں نے کتاب کو تو لگایا اپنے آپ کو تو نہیں لگایا اب پادری میدان چھوڑ کر بھاگ گیا لیکن عبداللہ مردے سے دیلوی نے کہا دنیا کے قرآن کے متوالو قرآن سے پیار کرنے والو میں تمہیں بتاتا ہوں آپ نے قرآن کو سینے سے لگایا دیکھتی آگ میں چلے بھی گئے چلے بھی ہے ایک بال بھی نہیں جلا تو یہ ہے قرآن یہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے میں اسی بھی چاہوں گے کہ جہنم سے ازادی کا جو ہے وہ کیا ایسے اسواب جسے ہم کر کے عمال جو ہیں ہم جہنم سے نجات جو ہے وہاں سے کر سکتے ہیں اگر روایات کی طرف ہم دیکھیں تو چند عمال ہیں جس کی طرف رسول اللہ نے جو ہے وہ متوجہ کی اپنی امت کو کہ بعض عمال ہیں جن کے انجام دینے سے انسان جو ہے وہ فشار قبر میں یا جہنم کے عذاب میں انسان جو ہے مبتلا ہو سکتا ہے ان میں سے جو ہے وہ سب سے پہلے جو قرآن کریم میں بھی جی ذکر ہوا ہے کہ یتسالون عن المجرمین کہ مجرمین لوگوں سے سوال کیا جائے گا ما صلق کم فی سقر تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی تو وہ یہی جواب دیں گے لَمْنَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے تو اب یہاں پر علماء اعلام فرماتے ہیں کہ یہ آیتِ وجیدہ فرعون اور نمرود کے بارے میں نہیں ہیں کیونکہ وہ تو ذاتِ الٰہی پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں دشمنان دین کے متعلق نہیں ہیں بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نماز کے فریضے کو تر کر رہے ہیں تو یعنی قرآن کریم جو ذکر کر رہا ہے یعنی وہ ایمان لانے کے بعد نماز کو اگر نظر انداز کر رہا ہے تو وہ قرآن کی زبان وہ اس کی سزا جہنم میں ضرور جانا ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ اور ذکر ہوئے ہیں جیسے حسنِ خلق ہے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے یعنی نماز کا پابند بنے تو جہنم سے آزادی ملے گی اسی طرح کہا کہ حسنِ خلق یہ بھی پولِ سراز سے گزرنے کا ایک فروانہ ہے اگر بد اخلاقی ہو بد خلقی ہو تو انسان اس سے بھی عذابِ الہی میں انسان شکار ہوگا ہے تو اسی لئے علماء نے بہترین بڑا لدیف نقطہ بیان کیا ہے کہ جو بد اخلاق انسان ہوتا ہے خود اس کی اپنی لائف جہنم ہوتی ہے چاہے جائے کہ وہ بعد میں جہنم میں جائے گا بد اخلاق انسان کی اپنی لائف جہنم بن چکے ہوتی ہے وہ خود سے بھی تنگ ہوتا ہے اپنے اخلاق سے دوسرے بھی معاشرے والے اس سے جو ہے وہ تنگ ہوتے ہیں یہاں پر روایت نقل کیا ہے علماء اعلام نے مورخین نے کہ حضرتِ فسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرتِ سعید ابنِ معاز بڑے جلیلل قدر یہ صحابی تھے جنگِ بدر میں اور جنگِ خندق میں جنگوں میں انہوں نے شرکت کی جنگِ خندق میں ان کی جو ہے وہ جسم پر ان کے ایک ران پر یا کسی حصے پر تیر لگا تو جس سے ان کے بدن میں کمزوری پیدا شروع ہوئی تو یہ بسترِ مرض پر جانے لگے سید و روسل ان صحابی جلیل القدر صحابی کی عیادت کے لئے وقتاً فوقتاً جاتے ہیں جب ان کی وفات کی خبر ملی تو ملتا ہے تاریخ میں کہ سید و روسل جو ہے وہ اپنے گھر سے بھاگے اپنی ردا تک کو انہوں نے سنبھالا یعنی جس سے ان کی عظمت گئے جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے رسول اللہ اپنی ردا کو چھوڑ رہے ہیں اور حتیٰ کے روایت کے بعد جملے ہیں کہ یعنی رسول اللہ جب آپ جنادے میں شریک ہوئے تو آپ پاؤں سے بھی ننگے تھے آپ کے پاؤں میں جھوٹا تک نہیں تھا یعنی سید و روسل یعنی اس غمزدہ حالت میں کہ کاندھے پہ ردا نہیں ہے پاؤں میں جھوٹا نہیں ہے آپ جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ ساتھ شریک ہیں آپ حنود کے وقت سید و روسل موجود ہیں کفن دیا جا رہا ہے روایت کے جملے ہیں کہ حتیٰ کے رسول اللہ نے اس کی قبر سے پتھر اور دوسری سخت چیزوں کو بھی صاف کیا اور آپ نے دوسری اصحاب کے ساتھ مل کے اس کو قبر میں اتارا اس کے بعد جب دفن کر لیا گیا تو حضرت سعید ابن معاذ کی والدہ بیٹھ کے کہتی ہے کہ تجھے جنت مبارک ہو تو سید و روسل نے ایک ایسا جملہ کہا جہاں پر حضرت سعید ابن معاذ کی ماں اور صحابی حیران پریشان ہوئے کہا کہ تمہارے فرزند کو فشار قبر ہو رہا ہے عذاب الہی میں اب اصحاب بھی پریشان ہو گئے کہا کہ اس کا ریزن کیا ہے کہا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بدخلق تھے یعنی دیکھیں کتنے عظیم صحابی ہیں سید و روسل ان کے جنازے میں ان کی کس قدر تعظیم کر رہے ہیں پوچھا گئے یا رسول اللہ آپ کبھی دائیں کبھی بائیں کہا کہ چونکہ ملائکہ جو ہے وہ سعید ابن معاذ کے جنازے کو کاندھا دے رہے تھے آگے کی طرف سے سید و روسل نے اٹھایا ہوا تھا کہا کہ یہ ملائکہ کی تاثی کرتے ہوئے اتباع کرتے ہوئے کہ میں انہیں پاؤں سے جو ہے وہ جوتے اٹھا لیے تو یہ حضن کی کیفیت ہے یعنی یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخصیت اتنی عظیم ہو سید و روسل جیسی ہستی بھی یعنی جنازہ خود پڑھا رہے ہیں جنازے میں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بدخل کی اتنا بڑھا گناہ ہے کہ اگر سید و روسل بھی کسی کے حق میں دعا کریں تو اس وقت تک وہ جبران نہیں ہوگا جب تک اپنے اس بدخل کی گناہ کی انسان جو وہ سزا لکھ کٹ لے ہمیں چاہے رہے ہیں یہ چیزیں اپنانی چاہیں کہ خوش اخلاقی سے اسی لئے معاشرے کو یعنی ہمارے معاشرے کی ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اس لئے کہا گیا ہے کہ بہترین جملہ ہے کہ ہر گھر وہ جنت ہے جس کا ہر فرد صاحبِ خلق ہے ہر شخص جو ہے وہ صاحبِ اخلاق ہے تو لہٰذا بدخلق اس لئے روایت میں ملتا ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ نے التفاة دلائے روایت ایک اور سنا دوں یہاں پر اپنے ناظرین کو کہ سید و رسول کے خدمت میں ایک شخص آئے کچھ شخص آئے کہا کہ یا رسول اللہ ایک خاتون ہے جو روزے دار ہے نماز پڑھنے والی ہے اور لیکن وہ بدخلق ہے آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے پھر کہا کہ وہ واجب نمازیں پڑھتی ہے اور واجب روزوں پر اقتفا کرتی ہے لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے آپ نے فرمایا وہ اہلِ جنت میں سے ہے تو یعنی انسان کا سب سے بہترین چیز جو ہے انسان کے در وہ اخلاق ہونا چاہیے اگر دوسرے میں لاکھ نمازیں پڑھوں میں لاکھ تلاوتِ قرآن کروں میں لاکھ روزے رکھوں لیکن میرے اخلاق سے میری زبان سے میرے الفاظ سے میرے گھر والے ہوں یا دوسری جو معاشرے کے لوگ اگر وہ عذیت میں ہیں تو اس کا مطلب ہے میں تو عذیت کے ذریعے سے اپنے سارے عامال کو ضائع کر رہا تو میں نے مقصدِ عبادت کو نہیں سمجھا ہے عبادت یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ عابد بنیں اور لوگوں کو عذیت دیں عابد کہتی ہے کہ آپ اللہ والے بنیں اللہ کیا چاہتا ہے لوگوں کو عذیت دیں اگر ہم عبادت رکھتے ہوئے اور عذیت دیں اس کا مطلب ہے ہم نے عبادت کے فلسفے کو نہیں سمجھا ہے بالکل صحیح تو لہٰذا اس ماہے اس آخری عشرے میں جو اپنے آپ کو جہنم سے نجات کا بہترین طریقہ ہے وہ انسان کو اپنے آپ کو اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرے اپنے اندر اچھی خصوصیات اپنے اندر اچھی جو ہے وہ آدات کو پیدا کرے بولنے میں طریقہ ہو تو اچھا ہو احسن ہو بہترین ہو دیکھیں ہم دیکھتے ہیں حیوانات ہیں جب وہ اٹھتے ہیں صبح صویرے تو وہ کسی کو سلام نہیں کرتے ہیں مو اٹھائے لوگوں میں چلے آتے ہیں تو یعنی انسان کو اس طرح با اخلاق ہونا چاہئے جب اٹھے تو اپنے گھر والوں کو یعنی سلام کرے عدب و اخلاق کے ساتھ بولے یعنی دوسروں کے ساتھ عدب و احترام کے ساتھ بولے تو اسی سے انسان کے کمال کا اور انسان کی عظمت کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے ملکل اچھی پہ مزید بات کریں گے لیکن یہاں وقت ایک بے کا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے رمضان روحی کے ساتھ موسیقی 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 اس افتار ٹرانسمیشن was brought to you by نسلی ایبری دی چھوٹا پیک بڑا مزا نسلی good food good life مغل سپریم سٹیل بار گھر چھوٹا بڑا مین گھر محفوظ ہوتا ہے مانٹے موابطن کے ساتھ ایشیا پناسپتی اککو کے مور اس کی رضا میں چھپی ہر خوشنی اور ہر نیکی کو عرش تک پہنچاتا ہے رمضان خود سے پہلے اوروں کا احساس یہی سکھاتا ہے رمضان اس رمضان رکھیے لیا اپنے آس پاس سب کا اور وانٹے موابطن کے سائے ایشیا پناسپتی ہے کوکیم بور جو میرے کدرت سے اس سے زیادہ کچھ سے حت من نہیں اس سمسان اولیو کینولا اور سن فلار کی بہترین کالیجی پر ملے ایک سو اسی روپے سکھ کی سہت من بچت لیف ہیلتھی نیچرولی اولیو ایک ہم ہی نہیں جسے دیکھو یہاں وہی آنکھ ہے نم جانے کا دکھ ماہوں کا دکھ ایک لیسا ہوتا ہے کیونکہ ماہیں تو سانجی ہوتی ہیں عبداللہ بھی سب ماہوں کا بیٹا ہے اپنی زکاة شوکت خانم میموریل کینسر ہزبتال کو دیں تاکہ کوئی ماہ اولاد کا دکھ نہ دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے ریکس ڈیٹائشنٹ نئے منفرد فاملے کے ساتھ جو ستی داغوں کا کرش صفائے اس سیکنڈوں میں کپڑوں کے ریشے رہیں مصبوب اور رنگوں کا رکھے خاص خیال سکیت صرف پرشتے ہوتے داغ نہیں موسیقی 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 سلام روحی آپ کی سب باتوں کے ساتھ میں محمد عبان تاہری شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ نائم سمگرس بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کافروں تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤگی موسیقی 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 بہاور نگر غریبوں کی بستی اسلام آباد میں خصرکی بیماری سے بیس بچے جان کی بازی ہار گئیں محکمہ صحت وواقی روک کھام کے لیے کوئی دامات نہ کر سکی اہلی علاقہ کا محکمہ صحت اور عباب اختیار کے اخلاف شدید احتجاج دوسری جانب سیو ہیلپ ڈاکٹر عزیز کا کہنا ہے کہ بچوں کی حلاقتیں خسریں نہیں دیگر بیماریو کے باعث ہوئیں مولتان میں گیسٹر سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں فیزی سے اضافہ جاری دو سو ایک مریض شہر کے مختلف سرکاری اسپتالوں میں داخل ایک سو چھپن متاثرہ افراد طبیم داد کے بعد دسچارج دوسری جانب زفرگر میں بیچ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹر کے شکار 45 افراد اسپتال پہنچے مہاری نے صحت کی شہریوں کو کھانے پینے میں احتیاط برسنے کی ہدایات بہابل پور میں ڈینگی نے پھر سر اٹھا لیا ویکچوری اسپتال میں 18 سالہ تجاد میں ڈینگی کی تصدیق روان سال ویکچوری اسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد دین ہو گئی نشتر اسپتال ملتان میں ادبیات کی اقریداری میں خرد برد اور غیر قانونی بھرسیوں پر نیت کی کربائی نو شعبوں کا ریکارڈ کبز ملیت ہوئے امیس عبد الرحمن کو طلب کر لیا گیا خانے وال میں سر ایام تشدد کے باعث قاتل ہونے والے شخص کے والد کی مضائیت میں ملجمان کے اخلاف مکرد مدرج مرکزی ملجم مدرج سمیت 21 افراد زیر حراست ناملو مقام پر منتقل جی پیو کے مطابق باقی کی تحقیقات میرٹ پر کی جائیں گی ذیمہ داروں کو جلد کڑی سزا دی جائے گی لیاکت پور میتھانا سیٹھی کے ایسرچو ملکہ اسلام سابر ناکس کارکندگی کا باعث موطل آرپی بھاولپور وسیع محمد خان کی طرف سے ایسرچو کی موطلی کا حسن جاری کچھ روز قبل مبینہ پولیس تشدد سے حوالات ملزم کی حلاکت پر نوٹس لیا گیا تھا اور رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا بہترین مہینہ رمضان المبارک روحی فر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلطہ جاری ہم کبھی کچھ میں جو ان کے صدا دیتے ہیں ماروخ ناط خان مونیر حاش بن بارگاہ رسالت مہدیانات پیش کی جبکہ کاریا نسلی اکتر مونیر حسین شاہ ماروخ قبال جنید عزیز میاں قاریخ مدابش اور علامہ عظیم غرف نجبی شریک رہے ایرلینز آپ جانتے ہیں روحی سٹوڈیو سے اب تک لیتا ہی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے رمضان کے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان روحی کے سن دیکھتے رہیے روحی This حدیث نبوی is brought to you by مانٹین ماروخ قطن کے سائے ایشیا پناسبتی ہے ککنو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے This آفتار transmission is brought to you by Leslie Everything چھوٹا پیک بنا مزہ Leslie Good Food Good Life مغل سپریم سٹیل بار گھر چھوٹا بڑا نہیں گھر محفوظ ہوتا ہے نایاب جب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی نایاب کے باس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نایاب جو ہے انہوں نے کہا تک ریڈی کر لیا جی نایاب اب سوس بنا رہا ہوں چھوٹا چکن کے اوپر میں ڈالی ہے چھوٹا چکن میں تیار ہے پاسٹا بھی تیار ہے سوس بنا رہا ہوں جو کہ میڈیٹرینین سوس ہے اس کے انگریڈینٹس ہیں اس کو گارلک سے سٹارٹ کرتے ہیں سوس بیڈیٹرینین سوس ہے اس سے سوس ہے یہ بیڈیٹرینین سوس ہے بڑی لائٹس بٹر کے ساتھ اس کو ہم ڈیویلپ کریں گے اس کو لیمن بٹر لیمن هرپ سوس بھی بولا جاتا ہے لیکن جب ہم اس کے اندر یہ بلے ہرپز کھرتے ہیں جس میں آلیب آجاتے ہیں بیڈیزل آجاتا ہے كیپر آجاتے ہیں جو کہ بڑی ایک فیمس چیز ہے اسے الوبیا کے دانے ہیں ان کو انگلیش پر بولتا ہے تو یہ جب ہم اسے سمال کریں گے تو یہ میڈیٹرینین سائٹ پر چلی جائے گی اچھا نیاب ایک دفعہ رسپی جو ہے وہ ریپیٹ کر دیجئے گا پلیس اسے ساس کی رسپی ہم اسے گارلک سے سٹارٹ کریں گے اس میں ہم لیمن جوس اٹ کریں گے بٹر کا کونٹیٹی زیادہ ہوگی لیکن ایک لیمن بٹر ساس کی ایک موڈیسکیشن ہے کونٹیننٹل فوڈ میں جسنا ایک انگریڈینٹ آپ ایکسٹرہ ڈالتے ہیں اس کا نام چینج ہو جاتا ہے جسنا لیمن بٹر ساس میں جب ہم ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو یہ میڈیٹرینین ساس میں چلی جائے گی کیونکہ یہ سارے میڈیٹرینین ہرپز اور سیڈز اور ویجٹیبلز ہیں جو کہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے بہت چکے نیاب مونیر حسین حاشمی صاحب بھی ہمارے سب موجود ہیں جن سے ہم ناپی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے ہم 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 اپنے دامانے شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بار بنائے رکھنا میرے سرکار میری بار بنائے رکھنا جب سوانے زیبے خلشید قیامت آئے اپنی ذلفوں کے گناہگار پیسائے رکھنا اپنی ذلفوں کے گناہگار پیسائے رکھنا میرے سرکار میری بار بنائے رکھنا اس منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آتا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بار بنائے رکھنا میں نے مانا کینے کہوں ماں مگر آپ کہوں میں نے مانا کینے کہوں ماں مانا ہوں مگر آپ کہوں مجھے نکمیں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا مجھے نکمیں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے ذرکار میری بار بنائے رکھنا آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھے مجھے کو بندہ پرول میری ہستی کو بسائے رکھنا بندہ پرول میری ہستی کو کو بسائے رکھنا اپنے دامان شفاق میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری میری بار بنائے رکھنا میرے میرے سرکار میرے ذرکار میری بار بنائے مجھے سرکار مجھے 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 جہنم سے ازادی مجھے اور اسی طرح وہ کام وہ احکامات جس کا اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بھی قرآن واضح طور میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوُ وَمَا نَهَاكُمَا نُفَانْتَوُ کہ میرا محبوب جو تمہیں دیتا ہے اسے لے لو جس سے منع کرتا ہے اسے رکھ جاؤ اور پھر جیسے ہر چیز ایک اہل ہوتا ہے تو اللہ کی اہل کیا ہے یہ پوری دنیا ہے یہ مخلوق ہے اللہ کو اسے بڑا پیار ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایک ایسی عورت جو فاہشہ تھی وہ راستے میں جنگل میں جا رہی ہے دیکھا کہ ایک پتے کا بچہ پیاس سے تڑپ کر مر رہا ہے تو اس کو ترس آگیا کہ مخلوق سمجھ کر اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس نے پانی کا احتمام کیا اپنے دوبٹے سے چادر سے جیسے بھکویں سے پانی نکالا اس کے موں میں نہ چوڑا جس سے وہ بچ کیا اللہ کو ادا پسند آئے تھی تھی تو جہنمی لیکن اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا تو سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ انسان کے گناہ بھی جتنا ہوں تو سب سے بڑی چیز جو ہے اگر ہم جہنم سے آزادی چاہتے ہیں عمل پر ناغنی کرنا چاہیے رب کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے لا تکنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ انہو ہوالغفور الرحیم میری خطائیں جتنی بھی ہیں اگر میں خطاؤں کو دیکھوں تو پھر تو گناہگار ہوں پھر تو مایوسی رہے گی لیکن اپنے گناہوں کو دیکھنے سے پہلے میں رب کی رحمت بھی دیکھ لو پھر اس لئے رحمت دعالم نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے اس کے فورا بعد نیکی کرو تاکہ تمہارے اس گناہ ایک اہم جو چیز ہے وہ ہے توبہ جو سچی توبہ کا دروازہ ہے ہر وقت کھلا ہے جب انسان اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو انسان جتنا بھی گناہگار ہو سو قتل کرنے والا بھی اگر ارادہ کر لیتا ہے ابھی کیا نہیں ابھی راستے میں موت آتی ہے تو اللہ کریم اسے بھی جہنم سے ازادی عطا کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے وہ توبہ ہیں فضیل بن آیاز کی بات کو اگر ہم یہاں کوٹ کر لیں تو ضروری ہے فضیل بن آیاز ایک نامی گرامی ڈاکو ہے جو کافلوں کو لوٹتا تھا ایک دن کافلہ لوٹنے کے لئے آیا سونے والے تو سو گئے رات کو لیکن یہ قرآن کا کاری تلاوت کرتے کرتے جب اس مقام پہ پہنچا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں کاف جائیں ڈر جائیں بس یہ آواز فضا میں گونجتی جو ہی فضیل کے کانوں میں آئی تو در گیا کہتے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک روتے ہوئے دھاڑے مارتے ہوئے آگے نکل کر کہتا ہے مولا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا میں در گیا ہوں میرا دل خواب گیا ہے اب روتے روتے آگے گیا دیکھا اور ایک کافلہ پڑاو ڈالے ہوئے بیٹھا ہے اس میں جو ہی جا کر بیٹھا تو اس کافلے والوں میں سے شخص کھڑا ہو گیا کہ کافلے والوں لگتا ہے ہم نے غلط جگہ پر پڑاو ڈالا ہے اٹھو کہیں ایسا رہو کہ فضائل آئے ہمیں لوٹ کے چلا جائے آگیا ہے فضائل نہیں لوٹے گا اب ہر ایک سے ہاتھ جھوڑ کے معافی مانگنے لگا کہ میں نے اگر کبھی تمہیں لوٹا ہے تو رب کے نام پہ مجھے معاف کر دو ہر ایک سے معافی مانگ رہا ہے وہاں ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو غیر مسلم تھا یہودی یعنی وہ شخص جو تورات انجیل کا عالم تھا وہ پڑھ چکا تھا محمد مصطفیٰ کا غلام جب سچے دل سے توبہ کر لے اللہ اس کو اس طرح کا مقام دیتا ہے لیکن وہ توبہ کا جب تاج پہن لے مٹی کو ہاتھ لگا ہے تو رب سونا بنا دے بہت کل آپ نے بہت اچھے سے بیان گیا علامہ صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہے میں چاہوں گی ماشاءاللہ سوال آپ کا بہترین جہنم سے نجات کا بہترین عمل کیا ہے ہمارے پاس جو روایات رسول میں جو بہترین عمل نظر آتا ہے سید الرسول نے بیان کیا کہ میدان معاشر میں میں کن کی شفاعت کروں گا یعنی گویا ان کو جہنم سے نجات کا پروانہ دوں گا اس سے پہلے قرآن کریم کی سائد مجیدہ کی طرف دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کی جو مقدار ہے وقان مقدار ہو خمسین الف سنہ قیامت کے دن کی جو مقدار ہے وہ پچاس ہزار سال ہے یعنی پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے پچاس ہزار سال کا ایک دن ہو تو انسان ایک وحشت اور خوف محسوس کرتا ہے پھر قرآن نے آواز دی کہ وہ ایسا دن ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہی وابیہ وصاحبتہی و بنیہ کہ اس دن رشتہ دار ایک دوسرے سے فرار اختیار کر رہے ہوں گے یعنی زوجہ سے بہن بھائی سے والدین سے کیوں کہیں اپنے حق کا ہم سے مطالبہ نہ کر گیا جائے اب گھڑی ایسی ہے قیامت کی یوم فرار بھی ہے اور اتنا سخت اور دشوار دن بھی ہے سید اور رسول فرماتے ہیں اس میدان محشر میں میں تلاش کروں گا ظاہر حسین ابن علی کو امام حسین ابن علی کے ظاہر کو اور فرماتے ہیں پھر اس کی میں زیارت کروں گا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا اس کی زیارت کروں گا اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُصَافِحُهُ میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا اور پھر میں اس کی شفاعت کروں گا یعنی زیارت امام حسین ابن علی اتنا افضل عمل ہے کہ سید اور رسل اس زائر حسین کے میدان محشر میں زائر بھی ہوں گے اس سے مصافحہ بھی کریں گے اور اس کی شفاعت بھی کریں گے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ روایت نقل کرتی ہے کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین ابن علی کی زیارت ستر حجوں کے برابر سواب ہے تو یعنی ام المومنین نے بھی امت کو یہ میسیج اور پیغام دیا سید اور رسل کی نگاہ میں اگر بہترین اگر کوئی عمل ہے اور رسول اللہ کی اس میدان محشر میں اگر شفاعت کا اگر کوئی مستحق بن سکتا ہے تو وہ زیارت امام حسین ابن علی لیکن یہاں پر ایک اور روایت کو میں ذکر کرتا چلو روایت موجود ہے کہ منظار الحسین زیارت حسین کرنی ہے لیکن عارفاً بحق کے امام حسین ابن علی کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے یعنی ان کو امام ان کو حادی ان کو نواس رسول سمجھتے ہوئے جو اللہ نے ان کو عظمت و شان اور مقام عطا کیا ہے اس کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے اگر ان کی حق کیا اعتراف کرتے ہوئے زیارت کرے تو پھر پروردگار اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بات راستے میں تھی جب وہ شخص معافی مانگتا ہے فزائل بن عجاز ہر ایک سے تو وہ جو بیٹھا ہے تورات منجیل کا عالم پادری اس نے جب یہ سوچا کہ میں دیکھتا ہوں توبہ سچی ہے معافی سچی مانگ رہا ہے تو اس نے اس کے پاس مٹی کے تھیلی تھی اٹھا کے انہیں پاس رکھ لی اور جب وہ قریب آیا کہا تجھے بھی میں نے کبھی لوٹا ہے تو ماف کر دے اس نے کہا تُو نے مجھ سے ایک بار سونا لیا تھا اور لوٹا تھا وہ مجھے لوٹا دے کہا اس وقت تو کچھ نہیں جب آئے گا تو لوٹا دوں گا کہا یہ سونا ہے لے لو تیرا حالکہ وہ سونا نہیں تھا مٹی کی تھیلی تھی اور مجھے لوٹا دے نہ میں تجھے معاف کر دوں گا فزائل تو یا ایوہ اللہ نابنو توبیل اللہ توبتہ نسوحہ کا سچا تاج پہن چکا تھا سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں روک کر مافی مانگ چکا تھا اس نے لیا بغیر دیکھے کہا یہ لو سونی کے شرفیں اب تو مجھے معاف کر دو اس نے کہا ٹھہر جب مجھے دیکھنے تو دو اب مٹی کی تھیلی کو جب وہ پادری کھول کر ریکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے وہ حقیقت میں سونی کے شرفیں تھی اٹھا فزائل کے قدموں میں گری گیا کہا فزائل پہلے مجھے قلمہ محمد کا پڑھاؤ پھر معاف کروں گا تو یہ مافی کا وہ عمل ہے آپ اگر کسی کو معاف کرتے ہیں رحمت دوالم نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے جانبے جانبے مزید بات کریں گے لیکن یہاں ہمیں بریکھ لینی ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے رمضان روحی کے سنگ دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو پیسل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجود کی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹورک احسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیب نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے مولتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل مولتان میں بہت چیلیں دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی صرف عال کیوں نہیں کیا گیا مولتان میں پاکس چینڈ ہارڈیگا چھوٹ ہارڈیگا کیام دو آزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل کشی کے لمحاتھوں یا دک کی کوئی گھڑی ہو وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاق ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستور امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاول پر رحیم یار خان کا چولستان تیرا غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹ ورک احسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے اے سیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیب نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار دلگرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیڈیج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسپیل ملتان میں بہجی لیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پاکسٹن ہارڈیکل چورٹ ہارڈیکل کیام دو ازار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاولپر رحیم یار خان کا چولستان موسیقی تیرہ غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ موسیقی موسیقی موسیقا 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 شابات کلندر هو علی شاہ کلندر رابعہ پتری کلندر علی صدب کے امسر علی 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 کولا علی علی کولا بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹی ٹو اور ڈیلی ٹو پیسل آباد میں سٹی ٹی ٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجود کی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹی ٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے ٹو ٹی ٹو ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک ایسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹم نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار دن پر آپ محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسپیل ملتان میں بہت جنے بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پاک سینڈ ہارڈی کرچوٹ ہارڈی کرکیام دو آزاد چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساکھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاول پر رحیم یار خان کا چولستان تیرا غازی خان کے پہاڑ یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ بھی کر سکتے ہیں علاوہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنے جاؤں گی کہ ہم اپنی عبادات میں جو ہے وہ کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں جہنم سے ازادی کے لئے اپنی عبادات کو بہتر کرنے کے لئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان جیسا کے روایات میں استفادہ ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی دنیاوی امور میں مشہور ہوگا اتنا وہ اپنے رب سے دور ہوگا لہٰذا عبادات میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے حضور قلب انسان کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے تو مثلا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا دیگر عبادات ہیں لیکن اس عبادت کے دوران ہماری توجہ امور دنیا کی طرف ہے تو یعنی جب ہم نماز اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں یعنی اگر روزہ اللہ کے لئے تو پھر روزے میں وہ توجہ بھی اللہ کی طرف اننے چاہیے یا حج انجام دے رہے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے یعنی ہر عبادت جو ہم انجام دے رہے ہیں اللہ کے لئے اس میں پوری طرف توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے لیکن اگر ہم امور دنیا کی طرف توجہ ہیں تو بھر اس کا مطلب ہے کہ وہ روح عبادت ہم سے فوت ہو رہی ہے تو روح عبادت ہے وہ حضور قلب اور نیت کا صاف اور پاک ہونا یعنی خالص تر اللہ کے لئے تو ریا سے بھی عبادت پاک ہو سب سے پہلی جو اہم شرط ہے انسان نیت یعنی پاک اور صاف اللہ کے لئے رکھیں یعنی جو بھی ہے عمل انجام دے رہے ہیں لوگوں کے لئے نہ ہو اگر لوگوں کے لئے انجام دیں گے تو روایات میں ملتا ہے میدان قیامت میں ایسے افراد کے بارے میں کہا جائے گا کہ جن لوگوں کے خاطر تم نے عمل انجام دیا تھا جاؤ انہی سے جاگر آج عجر لو تو اگر ہم اللہ کے لئے کوئی بھی نیکی کریں چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو تو وہ سب اللہ کے لئے ہونے چاہیے اور اس میں جو اہم اور اساسی جو گردار ہے وہ حضورِ قلب ہے توجہ ہونے چاہیے اللہ کی طرف اگر حضورِ قلب نہیں ہے انسان نماز پڑھ رہا ہو نماز میں انسان یہ سوچے میں نے یہ فلان ڈریسز لینے ہے فلان چیز کھانی ہے فلان چیز اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت میں امورِ دنیا کی طرف توجہ کر رہا ہے تو لہٰذا عبادت میں انسان اللہ کے قریب اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب حضورِ قلب بھی ہو اور نیت بھی صاف ہو اگر نیت صاف ہے اور حضورِ قلب ہے تو انسان جو ہے وہ کہتے بھی نہیں عمال کا دار و مدار انہم العمال بن نیت عمال کا دار و مدار دار جو ہے وہ نیت پر ہے نیت جو ہے وہ انسان کی پاک اور صاف ہونے چاہیے تو بہرحال جہنم سے بہترین ازادی کا ایک بہترین جو ہے وہ شفاعت کا جو ذریعہ ہے وہ خود قرآن بھی ہے جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ میدان قیامت میں یہ قرآن آئے گا اور رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجاہ کرے گا پروردگار ان لوگوں نے میرے اوپر عمل کیا اور مجھے زائے میرے حق کو زائے نہیں کیا ان افراد کی قرآن جو ہے شفاعت کرے گا یہ وہ مہینہ ہے یعنی قرآن کریم کو انسان آخری اشرح کوشش کرے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں جیسا کہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے فرماتے ہیں یا سلمان قرآت القرآن قفارت الظلوب گناہوں کا قفارہ ادا ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کرے یعنی اگر گناہ انسان کے دھل جائیں معاف ہو جائیں تو قرآن کی برکت سے اس کی بدولت تو اور کیا ہو اسی طرح سے اللہ کے رسول نے ماہ شعبان کے آخر میں جو ماہ رمضان سے پہلے خطبہ دیا تو اس میں آپ فرماتے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں ایک آیت کی تلاوت دیگر مہینوں میں ایک ختم قرآن کے برابر ہے یعنی یہ قرآن کی فضیلت ہے یہ قرآن کی عظمت ہے لہٰذا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جو وہ قرآن کی تلاوت جو اس قدر اہم ہے اور انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ تلاوت قرآن فقط بلکہ تلاوت قرآن جو خود فلسفہ اس کا یہ ہے اس کے اندر جو حکمت پینہا ہے تلاوت قرآن کے اوپر جو زور دی گئی ہیں جو روایات اور آیات بیان کی گئی ہیں مثلا آیات میں بھی ذکر ہوا ہے یا روایات میں بھی ذکر ہے مقصد یہ ہے کہ جب قاری قرآن پڑھے تو اس کے مطالب طرف غور کرے اور فکر کرے جیسا کہ روایت ہے امام علی بن عبی طالب علیہ السلام سے منصوب ہے فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھوں تو یعنی اب دیکھیں کہ امیر المومنین علی بن عبی طالب ہم نے بھی اس جملے میں بہترین جو ہے وہ ایک حکمت جو ہے وہ بیان کر دی ہے کہ اگر نماز اور قرآن میں تمہاری توجہ ہے حضور قلب ہے تو پھر تم اللہ سے بھی ہم کلام ہو سکتے ہو اور اللہ بھی تم سے ہم کلام ہو سکتا ہے تو بہترین عبادت جو ہے وہ انسان کی حضور قلب کے ساتھ نیت صاف کے ساتھ ہونے چاہیے اور محس یام کے آخری اشرح انسان اس میں کوشش کرے قرآن کریم کی جہاں تلاوت کرے وہاں پر قرآن کے ترجمے کی طرف اس لئے علماء نصیت کرتے ہیں کہ جو لوگ خط میں قرآن کی طرف رغبت اور توجہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے اپنے زندگی میں ایک خط میں قرآن ترجمے کے ساتھ کرے تاکہ معلوم تو ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں رشاد فرماتا ہے اِزَاتُ لِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِیمَانًا ایمان والوں کے صفح یہ ہے جب ان پر آیاتِ الٰہی کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا تلاوتِ قرآن انسان کی ایمان کے زیادتی کا سبب ہے انسان کے ہدایت کرتا ہے انسان کو کمال تک منچ جاتا ہے تو جس طرح سے ایک مثال کے ساتھ میں اس مطلب کو واضح کرو دیکھیں ہم جب مریض ہو جاتے ہیں تو اپنے علاج کے لئے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ابھی نسخہ جو لکھ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ علاج کرنا ہے اگر ہمارے عزیز رشدہ دار پوچھیں کہ بھئی آپ نے اس نسخے پر عمل کیا دوائی لی کہا نہیں ڈاکٹر تو بڑا سپیشلس تھا نسخہ بڑا قیمتی تھا لیکن میں نے دوائیاں نہیں لیے تو آیا وہ اس مریض کو شفاہ دے گا بلکہ وہ مرس بڑھتا جائے گا وہ حلاقت کی طرف جائے گا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجائے ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ قرآن شفاع و رحمہ جس کو ہم نے شفاع اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے تو یعنی شفاع اور رحمت اس کے لیے جو قرآن سے شفاع اور رحمت کو حاصل کرے لیکن اگر ہم قرآن کو بھی ویسے رکھ دیں جیسے حکیم اور طبیب کا جو نسخہ ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن اپنے وجود میں بابرکت ہے لیکن جو نقصان ہے وہ ہمیں ہمیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو فالو نہیں کر رہے بہت خوبصورت آپ نے اس کو بیان کیا اس کے ساتھ ہی کچن میں چلتے ہیں ہمارے ساتھ نیاب موجود ہیں جی نیاب جی اسلام علیکم جی ریڈی ہے تو کچھ آپ کے سامنے ہیں دائنامائی پرونز یہ چکن پکاتا اچھا یہ دیکھنے میں بہت مزے کے لگ رہے ہیں اور خوشبو جو ہے کافی ہمارے سٹوڈیو میں بھی پھیلی ہوئی ہے یہ جو آپ نے درنگ کیا ہے یہ مانگو بری بلاس ہے یہ بسکلی اسمودی درنگ یہ بڑی ریفرشنگ ہوتی ہے ہمزان سے ریلیٹید نورملی لوگ صرف چلر پیتے ہیں جو لال رنگ پانی ہے اگر تھوڑا ساب مانگو بہت زیادہ اویلیبل ہیں مارکر میں بہت اچھی ہوتی ہیں گرمی کے لیے یہ دونوں کا ایک مکسچر ہے صرف آئید کے فاتھ مانگو اور بری بری ایسے کچھیں جو جوتے ہیں اور یہ جانتی ہے آپری جانتی ہے یہ دائنمائٹ پرانس جو کھنس مستارچ میں جات ہیں اور ان کی پوری جاتی ہیں اور آپ کی پوری باریوں کاری ایسے کھنٹی ہیں کس طریقے ترینگے ایسے کھنٹر مرکو آنڈ کھنٹو ایسے کھنٹھ ایسے کھنٹ بجائیں ملک اور کریم کا استعمال کیے بغیر ہم جو پیوری ہے پیور مانگوز کی وہ حاصل کریں آئیس کے ساتھ اسی طرح میں نے بیریز بھی اس کو فورس فولی بلند کی ہے اور جو اس کا تیکچر ہے وہ کافی تک ہے تو یہ دونوں مکس بھی نہیں ہو رہے تو آپ ایک ہی درنگ میں دو فلیورز بھی لے ستے ہیں اگر آپ سے مکس کریں تو یہ ایک فروٹ کوکٹیل کی ٹائپ رنگ بن جے گی جو کہ اور مزید رفرشن ہو جائے گی پینے میں بہت شکریہ آپ کا نیاب آپ نے دو ڈیشز سیار ہی ہیں اور افتاری میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کتنا مزے گونا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری پروگرام کا وقت بھی مقتصد سا جائے گے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو آج کیونکہ آخری اشرا چل رہا ہے اس وقت سے کوئی میسیج دینا چاہیں تو آپ بتائیں ایک اچھا میسیج وہ یہی ہے کہ میں وہ حدیث جو کوٹ کر رہا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اسے فرشتے جہنم میں لے کے جائیں گے تو اللہ کریم فرمایا گا رک جاؤ اٹھر جاؤ دیکھو اس کے عمال میں کوئی ایسا عمل بھی ہے جو صرف اللہ کی ذات سے خاص ہوتا ہے جو اللہ کرنے والا کام کرتا ہے کوئی اس نے ایسا کام کی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کی ایک ہی نیکی ہے باقی تو سارے گناہ ہیں ایک ہی نیکی ہے وہ یہ تھا کہ اس نے ایک بار اپنے کسی بھائی کو ماف کر دیا تھا تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ تو میرا عمل ہے میں کام یہ کرتا ہوں تو اس نے اگر ایسا کیا تو میں اسے ماف کرتا ہوں تو آج اگر ہم آخری عشرہ ہے اور رمضان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خیر خائی کا مہینہ ہے بھلائی کا مہینہ ہے آج اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی بھلائی محبت اور اگر اچھا اخلاق ہوگا ہماری اچھی محبت ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی سوچ اور فکر ہوگی تو ہمارے لئے بخشش کا سبب بنے گا جنم سے آزادی کا سبب بنے گا دنیا آخرت ہماری بہتر آج سر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں یہ مہینہ جو ہے وہ بابرکت ہے اور بابرکت اس کے لئے ہے جو اس کی برکتوں کو لے یہ مہینہ رحمتوں کا ہے رحمتوں کا مہینہ اس کے لئے جو اس کی رحمتوں کو سمیٹے ہیں مغفرت کا مہینہ اس کے لئے ہے جو مغفرتوں کو سمیٹے ہیں تو یعنی اللہ نے اس ماہ کو تو مقدس اور مبارک قرار دیا ہے لیکن خوش قسمت وہ شخص ہے جو اس ماہ کی برکتوں رحمتوں کو اور ان چیزوں کو حاصل کر دے اللہ کے رسول فرماتے ہیں شقی ترین ہے وہ انسان جو ماہ رمضان پا لے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو نبک شوا سکے بہت شکریہ آپ لوگاں گا مونید حسین حاشمی صاحب آپ کو بہت شکریہ کرس صاحب آپ کو بہت شکریہ میں چاہوں گے علامہ صاحب ہمارے پرگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا تو دعا کروانے ہیں اللہم صلی علیہ و محمد و محمد الہی بحق محمد و انت المحمود و بحق علی و انت العالی و بحق فاطمہ و انت فاطر السماوات و بحق الحسن و انت الحسین و بحق الحسین و انت قدیم و الحسان و بحق ذریعت الحسین علیہ السلام پروردگارہ بحق محمد و اہل ویت میرے اللہ جو یہ روحی ٹی وی والے جو اپنا انجام دینے پروردگارہ ان کے خدمات کو اپنی بارگام میں قبول و منظور فرما پروردگارہ محمد و اہل ویت کی عدمت کا واسطہ تمام امت مسلمہ کے مال جان عزت و ناموس کی حفاظت فرما دشمنان اسلام دشمنان قرآن دشمنان اہل ویت کو نیست و نعبود فرما پاننے والے محمد و اہل ویت کی عدمت کا واسطہ تمام مسلمانوں کے درمیان واحدت و محبت و بھائی جارکی کو قائم فرما پروردگارہ جو دشمنان دین ہیں دشمنان اسلام ہیں ان کو ان کے ناپاک عزائم میں ناکام فرما پاننے والے امت مسلمہ کے درمیان وحدت و اتحاد و محبت کو قائم فرما اور بلخصوص جو اس ٹی وی سے جو نشریات خدمات دین اور ترویج دین کے اور یہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت ہماری یہ کلیر سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے روزوں کو ہماری تلاوت قرآن کو ہماری نوافل کو ہماری نمازوں کو ہماری صدقات و خیرات کو ہماری زقاة و فطرات کو پروردگارہ جس نے بھی جتنے بھی اپنی کوشش کی ہے پروردگارہ تو امہربان ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو غفور ہے پروردگارہ اپنے رحم و کرم فرماتے ہوئے ہمارے ان قلیر عبادات کو قبول و منظور فرما ربنا تقبل دعا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم